بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے سدائیس ہزار دو سو بیس کلومیٹر پر پاکستان کی نورت ویسٹ پارٹ میں پڑا ہوا یہ علاقہ صدیوں سے جنگوں اور پریشانوں میں بصیرہ ہے انیس سو ساٹھیس وی کو درکی کی محمود خزنوی نے یہ علاقہ فتح کر کے اسلام کی قیام ہوا بارہ سو اٹکیس اسوی میں یاپر جنگیز خان کی حکومت رہی تیرہ سو اٹھن میں اسوی میں دیمور خان کابیس ہوا پندرہ سو چار میں بابر شاہ اور سترہ سو انہتر میں نادر شاہ اٹھارہ سو تریندر میں فتح کو آزاد قبائل کی حاصل ہوئی انیس سو ستی میں یہ علاقہ افغان امفائر کی نگرانی میں تھا انیس سو ستی میں جب پریٹش نے ہندوستان پر عملہ کیا تو یہ علاقہ بریڈش کیلئے بہت کف رہا اور بہت زیادہ ٹائم لگا اس علاقے کو کنٹرول کرنی میں جب بریڈش کو لگا کی یہ علاقہ فغان امفائر کی نگرانی میں ہے لیکن ہمارے لئے عذاب ہے تو سو سال کیلئے یہ علاقہ بریڈش نے اگریمنٹ پر لے لیا اس کے بعد اس علاقے پر اف سی آر جیسا قانون نافذ گیا ہر حکمران نے اس لوگوں پر اپنی راج کی ہر کو ششکی لیکن ناکام رہی 99% یہاں پر پشتو زبان بولی جاتی ہے یہ انتہائی سخت اور ایک زبان کی قومی ہے اور اپنی وطن جس میں وہ آباد ہو ان سے کبھی بھی بیوفائی نہیں کرتا اس لئے شکست ان کی مقدر میں ہی نہیں ہے 1947 عیسوی میں جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ علاقہ کچھ پاکستان کا حصہ بنا تو کچھ افغانستان کا رہ گیا پاکستان کا جو حصہ ہے وہ سات جنسیوں پر مشتمل ہے مومند، باجوار، خیبر، اور اگزی، کورم جنسی، نورت وزیرستان، ساؤت وزیرستان کائیازم محمد علی جنہ کو بھی ان قوموں کی صلاحیت اور وفاداری کا علم تھا اس لئے انہوں نے لکھ دیا کہ یہ قوم آزاد اور خودمختار ہے اور رہے گا جو آج بھی پاکستان میں رہ کر بہت سے ٹکس ان علاقوں پر لاکو نہیں ہے 1939 عیسوی کو جب روس کو شکست ہوئی اور ٹکڑی ٹکڑی ہوا اس میں بھی پچاس فرسن کریڈٹ ان لوگوں اور علاقوں کو جاتا ہے 2021 عیسوی میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور تقریباً بیس سات جنگ کے بعد ناکام لوٹا تو بھی اس علاقوں نے بہت بڑا رول آدھا کیا اور امریکہ نے زور دیا کہ جو علاقہ پاکستان کے حصے میں اسے فوری زم کرے یہودی بریڈش اور ہندو ان کی ایمانی قوت سے ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی نقشی قدم پر آزاد چل کر پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے ہمیشہ کی طرح ان کو غلامی کی زجیروں میں پکڑتا ہے اور یہ قومیں توڑ توڑ کر کوئی آخری سانس لے رہا ہے تو کوئی پہلی سانس کا شروعات کرتا ہے لیکن غیرہ کے سامنے یہ قومیں کبھی جھکتا نہیں ان لوگوں کا ایمان ہے کہ اگر جھکنا ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ انیس سو اسی اسوی کو رونل ریگن کے مطابق یہ علاقہ دوہزار کے بعد اس علاقے کو پاکستان کے اندر اتنا بدنام اور پریشان کرتا ہے کہ پاکستانی ریاست بغیر مشوری کے ایک نیا قانون لاغو کرتا ہے اور ان کی مرضی کے بغیر ان کی رسم و رواج کو تبدیل کرتا ہے پاکستان قبائل علاقے کیا چاہتا ہے یہ صرف قبائل ہی جانتے ہیں لیکن قبائل ایک وفادار اور ریباندار قوم ہے لیکن وہ یہ قانون پسند نہیں کرتا جس قانون سے آج پوری پاکستان کا پورا حال ہے قبائل ہونے کے نادی قبائل قوم پاکستان سے محبت ہر پاکستانی سے زیادہ کرتا ہے ناظرین و حضرات یہ تھی قبائل ہسٹری کی ٹیوری ملائے لیکن قبائل پر ایف سی آر قانون کیوں لگا اور اس کا مطلب کیا ہے دوزر چودہ اور دوزر سلہ کی تحقیقات کے پاتھ یہاں کی زمینوں اور پہاڑوں میں کتنا مادینیات اور زہیرہ موجود ہے جان کر آپ کی خوش اڑ جائیں گی لیکن جاننے کیلئے ہسٹری آف قبائل کی اگلی اپیسوڈ کو انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر گیم میل آئے موسیقی